ہیلو جی کیا حال چالتے اور خبریں ہیں آج بھی میرے پاس آپ سب کے لئے کافی کمال تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا پکہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے لازمی سے سبسکرائب کر دو کریار اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ہماری پہلی نیوز کی طرف اور یار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کل کے دن میں کچھ مولاناز اور مفتیش کے جو بیان میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے جس میں وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ڈرامو وغیرہ میں نکاح ہو گئی ہے تو انہی ایکٹرز کی اصل میں بھی نکاح ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ تو اسی کے اوپر اب بہت سے یوٹیوبرز وغیرہ بھی ریاکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ رہزہ سب مو جائے وہ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ایک مولی صاحب کا بھی ٹی وی پہ بیان آیا ہے کہ یہ جو ڈرامو فیلموں میں نکاح پڑھایا جاتا ہے اس سے شادی ہو جاتی ہے چاہ بات ہے میلے دوسری شادی ہو گئی ہے اور میلے پہلی بھیوں کو کانو 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 خبر ہی نہیں ہے ایک فکشن چیز ہوتی ہے اس کا مولی صاحب کو پتہ نہیں ہے فکشن اور حقیقت میں ان کو پتہ نہیں کہ یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں گرہ ایسا ہی ہے تو مولی صاحب مجھے باتا ہے یہ جو ڈرام کا گوشت ہوتا ہے کیا یہ حلال ہے مکروح ہے یا حرام ہے اس کے بارے انترسانتا ہے یہ گا مجھے یا پھر ڈرام کو اگر ہم گھر میں پا لے تو کیا اس سے نیکی کے فشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اس کا مرے جواب دیجئے اور ایک اور اس دعا سے دعا سے یہ ہے کہ میں نے ابھی ہوگوٹس سکول کا انٹری ٹیسٹ گیا ہے تو اس کے لئے میں نے دعا ضرور کیجئے گا میرے لئے تاکہ میں اچھا مہا سے جاندو گر بن کے نکلوں بگر ازا سمو کے علاوہ سی بی ارسلان کا بھی کچھ ایسا ریکشن نکل کے سامنے آیا ہے بھائی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں مولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈراموں کے اندر نکاہ ہوئے ہیں وہ اصلی میں ہو گئے ہیں تو یار میں بلکل مولی صاحب آپ کے ساتھ ہوں مجھے ویسے تو کسی نے اپنی بیٹی بہن دینی نہیں ہے تو میں اسی پر خوش ہو کم اسکر میں نے تین ڈراموں کے اندر پانسے چھے نکاہ تو کر لی ہیں کوسٹن میرا صرف یہ ہے مولی صاحب کے نکانہ میں پھر اس کا نام لکھا ہوتا ہے تیسی بات یہ مولی صاحب کے نیکس سکر کے اندر اگر میں نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ مجھے پولیس سے بھی بچا دینا ورنہ اس پر تو مجھے بھی بھانسی ہو جانی چاہیے چوتھی بات یہ مولی صاحب کے مجھے تو کوئی چار نکائی جائز ہے تو پانچے میں کر چکا ہوں اب ہوگا یہ کہ جو بھی بہنوں سے میرا نکاہ ہوئے وہ آپس میں پوگن پوگائی کر لیں جو رہ جائے گی وہ پھر رہی جائے گی اور پانچی بات یہ ہے کہ جو خواتین کے جو ہزمنٹ ہیں وہ آپس میں سلام اشرا کر لیں افتاری سے پہلے پہلے مجھے سب بینیوں واپس ہیں اب ان مولاناج کے بیان کے اوپر آپ لوگ کا کیا اپینین ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں بقی اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں تھے اور ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بلال منیر کے علیٹیڈ ہے تو ریسنلی پچھلے کچھ جنہوں سے شوپی فائی والا سارا سین جو ہے وہ کافی زیادہ چل رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور ندیم نانی والا اور انہ سالی کی درمیان ایک کانٹروورسی بگیرہ بھی چلی تھی کافی بڑی وہ بھی ساری شوپی فائی والے سین کے اوپر ہی تھی تو اب اسی سارے سین کے اندر بلال مولین نے بھی انٹری کی ہے اور یار انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کا پھر جو بھی شوپی بھائی کا کورس وغیرہ سیل کرتا ہے وہ آوام کا پھدو کاٹ رہا ہے تو بلال منیر اس میں کس طریقے سے انٹری کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں اچھے ملا بالکل موڈ نہیں تھا کہ یہ جو شوپی فائی سیل ہے اور یہ شوپی فائی کے ڈرامے لگا رہے ہیں ان کو میں کچھ کہوں کیونکہ مفت کی ایک توکسیسٹی بنتی ہے یہ ریل می سی ٹوال کی سیل کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے آگست چوبیس دوزار بیس کا اور یہ آرٹیکل ایک ویبسیٹ پہ نہیں ہے یہ فون ورڈ کا آرٹیکل ہے اور اس پہ جو آپ ویبسیٹ لیکھ رہے ہیں نا سامان ڈوٹ پی کے جو یہاں پر بھی لکھی ہوئے ہیں سامان ڈوٹ پی کے اور ہم لوگوں نے دس منٹ میں دو ہزار یونٹ بیچے تھے اس موبائل فون کے جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چھے کروڑ روپے کا مال دس منٹ کے اندر موف کیا تھا اور یہ میڈیو کو برانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے دیسا ایکسپیرینس بندہ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو شاپر فائر کو اس سے بیچ رہے ہیں خدا رہا ان سے بچو جتنا دور رہ سکتے اتنا دور رہو یہ آپ کو ڈفرنٹ کہانیاں سنائیں گے یہ آپ کو گاڑیاں دکھائیں گے یہ آپ کو گھر دکھائیں گے یہ آپ کو بزنس لازمی ٹکٹ دکھائیں گے یہ آرٹیکل آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کاروبار سکھا دیں گے ان لوگوں کو خود نہیں آتا ورنہ مجھے ایک بات بتاؤ جس کو دھنڈا خود آتا ہے وہ دھنڈا سکھائے گا یا کرے گا مطلب یہاں پر یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ایک ریڈی پر کھڑا با جو فرائز کا سیلر ہے نا اس کی چیفٹ بکنے لگ جائے نا تو وہ کہتا ہے بھئی یہ مارا سیکرٹ مسال ہے اس ملک کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کو آپ فان سزار یا دس سزار پر دے گے اور وہ آپ کو امیر بنا دے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے سیکھ رہی ہے آپ نے online سیلنگ سیکھنی ہے تو free youtube کے اوپر اتنے courses پڑھنے ہیں dot waste your money یہ لوگ صرف آپ کو کہانیاں ڈالیں گے میں نے تو یہاں تک سٹوریاں سنی ہیں کہ Shopify سکھائی پھر کھا کہ اچھا مال دیکھنا تو یہ اس بندے سے آپ جا کرنا contact کریں آپ کو مال مانگوا دے گا اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا کٹ رکھ رہا ہوتا ہے تو اس چیز پر پر رہے ہو یا مطلب ایسے نہیں ہوتا کوئی بندہ کسی کو کاروبار سکھا نہیں سکتا اگر آپ نے سیکھنا ہے online youtube پر free courses ہیں ان کو دیکھو کسی e-commerce کی website کو join کرو job کرو وہاں پر اب آپ کو آپ کو automatically ساری چیز سمجھا جائے گی ان لوگوں کے پیچھے مطلب ہو میں اس چیز پر پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا but recently میری family میں کچھ لوگوں نے موچھا تو میں نے سوچا کہ یا یہ ویڈیو جو ہے نا بنانا ضروری ہے وہ ڈیفرن 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 پلیٹ فورم وغیرہ کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو ڈکی بھائی اس ویڈیو پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہیں messages وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے پارٹ وغیرہ ہم ٹکٹو کے انسٹاگرام یا یوٹیوب شورٹ وغیرہ پر لگائیں تو آپ ہمیں strike وغیرہ تو نہیں مار دیں گے جس سے ہمارا چینل وغیرہ جو ہے وہ اوڑ جائے اسی سب کا ریشلی ڈکی بھائی نے ریپلائی دیا اور وہ کچھ یہ کہتے ہیں کرو پیسے بھی کماؤں مجھے کوئی شو نہیں ہے یوٹیوب کے اندر بھی تم لوگ جو ہے long form videos compilation چھوٹی 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 کلپیں جو رکھی تم لوگ لگا سکتے ہو funniest moments from ducky بھائی vlogs یا ducky بھائی vlogs romantic moments part 1 تو اس طرح کہ بہت زیادہ مجھے messages email وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ ducky بھائی ہم اس طرح کے بنا لیں تو میں نے کہا میں ایک ہی بار جواب دیتا ہوں کہ بھائی کھل کے بناو بھائی ایڈٹس بناو ٹک ٹک بناو انسٹاک بناو انسٹاکرام بھی کلپیں لگاو مجھے اس سے کوئی شو نہیں ہے آپ جو دلجیت کو کوپی کر رہے ہو اور دلجیت جو بہتر ہے جبکہ بہت سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دلجیت کو کمپیٹیشن دے رہے ہو تو اب یہ کوپی کرنا ہوا یا انسپائر کرنا یہ تو کھر آپ لوگ ہی جانے بگا وہ کس طریقے سے کومنٹری کرتے ہیں آپ لوگ چھوٹا سا بات خود ہی دیکھ لیں لو جی میں کی تھی بیلیاں دی افتاری تھی اپا بنانا ہے اللہ مٹن جنو چمچی ماریاں پیتی پیتی ہو جانتا ہے کھچ کے سلام تڑے سارے ہاں واسطے تھے ایا آگیا چار کلو بکرے رگوش میرے کارلی بنا رہی سے میں کیا جے نانا چنگا بنے تھا میں کوشنی کر سکتا پر آپ لوگ کا کیا ہو پینینے کے دلجیت بیٹر ہیں یارانا ہمزا سیف آپ لوگ بتا سکتے ہیں مگر اس کے لئے مزید آگے بڑھے تو ہماری جو کی نیوز ہے وہ ماہ سفدر کے ریلیٹڈ ہے انیسیلی سین کو جیسا ہے کہ ماہ سفدر کی پوڈکاست کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اب کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ماہ سفدر کو سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ٹرول اور پوک کیا جا رہا ہے اس سین کو جیسا ہے کہ ماہ سفدر جو ہے وہ پوڈکاست میں بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ سبا جو کہ ان کی اب وائف ہیں ان سے انہوں نے شادی سے پہلے چار سال ریلیشن رکھا تھا جس کا اب انہیں ریگریٹ ہو رہا ہے وہ کس سینس میں بات کرتے ہیں یہ تو کھر ماہ سفدر ہی جانے لیکن ان کا جو کلپ ہے اس کے بعد ان کو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے کہ آپ تو آپ کی نکہ بھی ہو چکی اس سے تو آپ کہہ کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ ایسا بھی لگ رہے ہیں اس کی وائف کے اوپر اس کے اسی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا گزر رہی ہو نہیں تو ماہ سفدر کی پوڈکاست کا وہ کیا پارٹ ہے بات اب اس چیز کو ریگریٹ کرتا ہوں کیوں؟ ٹرین پھینڈی کر لینی چاہییے نہیں کہ ریلیشنشپ جو ہے وہ رکھنے ہی چاہیے ٹھو اب جب میں شادی ہو گئی تو دیکھیں میں لایا کہ آپ کو کیوں ریگریٹ کرتا ہوں اس چیز پر کہ آر اب جب میں مجھور ہوں تو اس طرم نہیں تھا کہ اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی بھی رڑکی مل جائے مرکی بول تو کوئی بھی رڑکی نہیں بس ٹائم پاس ہو جائے ہمارا بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد جب شادی وغیرہ ہو گئی تھوڑا سا میں بڑا ہو گیا لوگ میں بیٹھا اچھے لوگوں میں بیٹھا اچھی گیتھرنگ کی تو پھر پتہ لگا کہ مدر اور فادر کے جو ہوتے ہیں کہ یہ میرے پینینر ہے اس لڑکی کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے وہ صحیح ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں وہ صحیح بتا دیں گیمیرے ہیں یا کسی دوسری لڑکی مجھے پتہ لگا کہ وہ کس نیچر کی ہے اب میں کسی سے کپل سے ملتا ہوں نا کپل سے ملتا ہوں اب میں لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہوں دونوں کی ایک دو بات سے بھی بتا دوں گا کہ لڑکی میں کیا ہے لڑکے میں کیا ہے یہ بتائیں گے مجھے پاڈکاس کے بعد یہ میرا مجھے بھی ججھ کر کے بتائیں گے یہ شادی کا پتہ لگتا آپ کو اچھا تو یہ نیچر کی لڑکی سامنے والے کو بھی بتا سکتے ہیں تو پھر جب ہی ہمارے مابا پرائیڈ ہوتے تھے اس ٹائم پر تو بجے بولتے تھے اچھا ہی لڑکی تھی وہ ایکسپیڈینس تھے ان کو یہ بتاتا ہم نہیں سمجھتے اس بات کو پھر ہمیں آپ سمجھ آتنی شادی کے بعد رب آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا کین ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ابھی کے لئے تو میرے پاس آپ سب کے لئے صرف اتنی نیوز تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ